ملکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی گوڈ مارننگ سیف سٹی اچھا زبیر اب ہم بڑی ایک انٹرسٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ایک سنسیٹیو ٹاپک ہے بیسکلی اس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے ہمارے جو بچے ہیں ان کے حوالے سے کس طرح سے بچوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں جنسی ہے رسانی ہے کچھ بھی اس قسم کے جو اشیوز بچوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں ان کو ہم کس طرح سے بچا سکتے ہیں اس حوالے سے سوسائٹی کا کیا رول ہے پیرنٹس کا کیا رول ہے یا معاشرہ کیا رول پلے کر سکتا ہے بچوں کی حفاظت کے لیے تو بچوں کی حفاظت پر بات کریں گے پروگرام میں آج ہم آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں بچوں کی حفاظت کے بارے میں ہم بات کریں گے پروگرام میں اور اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے پروگرام میں مدعو کیا ہے ایس پی کارڈینیشن ایڈمن ہے چلفکار صاحب یہ ان کا بڑا قلیدی کردار ہے یہ سیف سٹی کے ایس پی ایڈمن ہے تو ہم ان سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے سر السلام علیکم ویری وارم ویلکم تو آور شو اور سر کیا حل چاہ لیں مسئلہ تو نہیں ہوا آپ کو سٹوڈیو تک آنے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی کسی بھی کسی بھی بچوں کی حفاظت کس طرح سے ہم اس چیز کو میک شور کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ دیکھیں بچہ یہ نازک سنف ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر خواتین کے بارے میں کہا جاتا نا کہ یہ نازک ہیں تو یہ شاید اس سے بھی اوپر والی ڈگری کے ہیں بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو پروش کی ضرورت ہوتی ہے ان کو سکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے بچہ تو اس میں معصوم ہوتا ہے نا محصوم ہوتا ہے وہ اس سے دنیا کا نہیں پتہ ہوتا کہ اس میں دنیا میں کیا اور کون اس کا سجن ہے اور کون اس کا دشمن ہے تو اس سلسلے میں بہت بڑی زمداریاں جس معاشرے میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں جس انوائرمنٹ میں وہ رہ رہتے ہیں سب سے پہلے بنیادی زمداریاں ان کی ہوتی ہیں بچے ایک گھر میں ابتدائی ایام میں بھکت گزار رہے ہوتے ہیں تو اس میں سب سے بڑی زمداری والدین کی ہے بڑے بھائیوں کی ہے پڑوسیوں کی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کئی ایسے واقعات ہیں جن کے اندر جہاں پہ پڑوسی واقعات میں ملوث جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں لہذا یہ سارے ان کی ذمہ داری بنتی ہے تو تب وہ بچہ سکیور رہتا ہے پھر جب اس کی گروہت ہوتی ہے اور وہ سکول ایج میں آتا ہے تو پھر اس پہ ذمہ داری آ جاتی ہے تیچرز پہ آ جاتی ہے جو اس کے ساتھ کے کولیگز جو بڑے آپ اگر ہوسٹل میں رہے ہوں تو بڑے بچوں کو جو ہے وہ کنٹرولر جو ہے ان کو بنایا جاتا ہے پریفیکٹ بنایا جاتا ہے تاکہ وہ چھوٹے بچوں کو کنٹرول کریں ان کو عدب عدب سکھائیں دوسروں کو پر نظر رکھیں ٹھیک ہے تو پھر جب بھی وہ ٹین ایجر سے نکل کے اپنا لڑکپن میں آ جاتا ہے تو پھر معاشرہ جو ہے اس کو پھر ادارے شامل حال ہو جاتے ہیں جو کہ اس کو سکیور کرتے ہیں جیسے پولیس ہے اور باقی ایسے انجیوز ہیں وہ سارے ادارے ہیں تو یہ سب کا سٹیپ با سٹیپ ایک رول ہے اچھا سیر جنسی حراسکی کے متعلق بتائیں کہ جنسی حراسکی کی روک تھام کے لیے جو بچوں کے ساتھ ہو جاتی ہے ان کی حفاظت کے لیے کیا کر سکتے ہیں دیکھیں جس کے ساتھ تو ہو جاتی ہے تو پھر اس میں ادارے انوالو ہو جاتے ہیں اور اس پہ لیگل ایکشن سٹارٹ ہو جاتا ہے اس پہ باقیدہ وہ کاروائی ہوتی ہے اور آپ نے دیکھا کہ انفرشنیٹلی ایسے انسیڈنس کے اندر اکثر و بیشتر جو ہے وہ امبات واقع ہو جاتی ہیں اور بہت ہی اس کو معاشرے میں سیریس لیا جاتا ہے ہمارے سرکار کے لیول پہ بھی اور ہمارے اداروں کے لیول پہ بھی اس کو بہت ہی سیریس یعنی کہ کہیں سے ایسے بکوئے کی اطلاع آئے تو اس پہ جو ہے وہ پولیس افسران تمام حرارکی جو ہے اس پہ الیٹ ہو جاتی ہے اور اس پہ جا کے فیجیکلی ریسپونڈ کرتے ہیں اس کیس کو جو ہے فیجیکلی اس میں انوالو ہو کے اس کے کیسز کو بنا کے اس کو کوٹس کے اندر جو ہے نا وہ بجواتیں ہیں ان بندوں کو سزا دلوانے کے لیے جو ہے وہ کوشش کی یعنی کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے بھرپور کوشش کی جاتی ہے سیلے سر یہ تو ہوگی کہ اگر خدا نہ خواستہ انسیڈنٹ ہو گیا ہے لیکن سر اس سے پہلے بھی ہے کہ انسیڈنٹ نہ ہو تو سر حراظ کی جو حراسمنٹ ہوتی ہے بچوں کی وہ نہ ہو اس کے بارے میں کتنی تعلیم دینا ضروری ہے بنیادی طور پر اس کے بارے میں گائٹ کرتے ہیں بچے کی گروت کے بارے میں بتایا اور اس کے ساتھ جو انوال لوگ تھے بتایا بیسکلی تو ان کی تعلیم جو ہے وہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے مثلا والدین ہیں تو والدین کو دیکھیں ہر بچہ والد جو ہے وہ شاید گھر کو اتنا پروپرلی ٹائم نہیں دے پا رہا ہوتا وہ روزی کمانے کے چکر میں ہوتے ہیں باہر کہیں دور جابز کرتے ہیں تو اس میں آکے بس یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا بہت بھی اگر میں سمجھتا ہوں کہ پہنے دس منٹ بھی اس موضوع کے اوپر بچوں کے لیے سیکیورٹی کے لیے گھر میں بات کر لیں کہ آج میرے بیٹے نے کیا کیا ہے آج صبح سے لے کر شام پر کسی کیا ایکٹیوٹی رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کمی بھی آئے گی اور اس لحاظ سے بہتری بھی جائے گی کہ بچے جو ہیں وہ محفوظ رہیں گے سر دیکھا جاتا ہے کہ اس سوسائٹی جو دور چل رہا ہے ظاہر ہے والدین کے ماں باب دونوں ہی کہیں نہ کہیں اس طغدوں میں ہیں کچھ ارننگ میں روزگار کمانے میں کمیونکیشن گیپ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے بچوں میں بچے اپنے موبائلز میں بزی ہیں پیرنٹس اپنی مصروفیات میں بزی ہیں کچھ ایکٹیوٹیز میں بزی ہیں تو اس کمیونکیشن گیپ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں پھر ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں جب خدا نہ خاصتہ واقعہ رونما ہوتا ہے تو پھر تو ہم سارے وہ پرونٹیو میئر جو ہیں وہ ڈاپٹ کرنے کی پسیل کرتے ہیں بلکہ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم اس کو بطور روزمرہ کی بنیاد پر اس کو ہابی کے طور پر یا اس کو ایزے فرض کے طور پر کیا کر رہے ہیں اگر تو نہیں کر رہے تو اس کو ریالائز کروانے کی ضروری اس کے لیے دیکھیں جو ادارے کام کر رہے ہیں وہ اس کو through میڈیا سوشل میڈیا لوگوں کو ایکٹیو کرتے رہتے ہیں کہ یا اپنا ان کو بچائیں بچوں کو ان سے محفوظ رکھیں اور خاص طور پر جو وارداتیں ہوتی رہتی ہیں وہ بھی پولیس والے شیئر کرتے رہتے ہیں کہ کیا پیٹرن چل رہا ہے واردات کا تو اس سے بھی بچاؤ کیا جا سکتا ہے سر والدین اور اسادزہ کا بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ کتنا ضروری ہے بچوں کے مسائل کو سمجھنے کے لیے فرنڈلی ہونا کتنا ضروری ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ والدین کو اور اسادزہ کو کسی حد تک بچوں کا دوست ہونا چاہیے ان معاملات کو سمجھنے کے لیے دیکھیں آپ کا ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا وہ confidence build up کرنا بڑا ضروری ہے اب بچے اگر یہ سمجھیں کہ ہمارا فادر جو ہے یا ماما جو ہے وہ ہمیں ڈانڈ دیں گی یا ہم نے ان کو کوئی بات بتائی تو وہ اس پر حسے ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید بات چھپائے گا اور اگر اس کو یہ یقین ہو کہ میں جو بھی بات بتاؤں گا مجھے اس کے لیے اچھا جو ہے مشکرہ بھی ملے گا اور میرا اس کا solution بھی نکلے گا تو وہ فوراں آ کے بتائے گا تو یہ ہے وہ trust develop کرنے کی ضرورت parents کے درمیان بھی اور teachers کے درمیان بھی اگر ہم بچپنا یاد کریں تو جو teacher انتہائی سخت ہوتے تھے ہم ان کے قریب سے بھی نہیں گزرتے تھے لیکچر بھی وائڈ کرتے تھے ہم نے کہ یہ لیکچر میں ملا جائیں اور جو teacher جو ہیں وہ اچھے محول کے اندر آپ کو education دیتے ہیں اپنا ان کو پتا ہے کہ وہ psyche سمجھ جاتے ہیں بچوں کی کہ اچھا جب کچھ دیر پڑھا لیا کچھ دیر جو ہے وہ کوئی اور other activities کر لی تو ان کے period کو ہم جڑا یاد کر کے enjoy بھی کرتے تھے اور بیٹ کر رہے ہوتے تھے کہ وہ period کب آئے گا تاکہ ہم اس کو enjoy کر سکیں تو یہ depend کرتا ہے teacher پر اب کئی خوش مضامین بھی ہوتے ہیں وہ teachers کی مجبوری ہوتی ہے جیسے mathematics ہے اب mathematics کا جو ہے یا physics ہے یا chemistry ہے تو ان کو وہ drive subjects consider کیا جاتا ہے لیکن صرف اپنا رویہ تو آپ نرم رکھ سکتے ہیں attitude تو نرم رکھ سکتے ہیں اس کو دیکھیں یہ depend کرتا ہے teacher کے محول پر teacher کے انداز بیان پر کہ وہ کس طرح اپنے بچوں کو جو ہے اپنا پیغام ان کے دل میں اتارتا ہے تو sir add the end آپ message دینا چاہیں لوگوں بچوں کو یا ان کے والدین کو تو وہ ضرور دیجئے کا دیکھیں بچے تو بچوں کے لیے تو یہی message ہے کہ جو ان کے قریبی ہیں جو ان کے رفقاء ہیں جو ان کے عزیز ہیں جو ان کے رشتہ دار ہیں وہ ہی ان کے لیے وہ کسی نہ کسی شکل میں ضرور اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے ان کو trust کرنے کی ضرورت ہے اور باقی جو elders ہیں وہ ظاہر ہے کچھ کر کے دکھائیں گے تو بچے ان کو copy کریں گے اگر elders ہی کچھ negative سرگرمیوں میں شامل ہیں تو بچوں نے کیا copy کرنا ہے لہذا یہ دو طرفہ سلسلہ ہے اگر یہ دونوں طرف سے بات جب تک نہیں بنے گی اس وقت تک یہ چیز میں نہ ہی control ہو سکتا ہے اور یہ واقعات خدا نہ خواستہ ایسے ہی چھوٹے مٹھے ضرور رپورٹ ہوں گے لیکن بھارے لئے جب رپورٹ ہو جاتا ہے تو پھر یہ نقصان ہو جاتا ہے بہت بڑا ظاہر ہے اس کی life تباہ ہو جاتی ہے life خطرے میں ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں ماں سوائے اس کے کہ ایک اور انسان ہے اس کو معاشرے کے اندر سزا دینے کے یا اس کو کرنے کے لہذا اس سے بہتر یہی ہے کہ بچاؤ کے لیے ایفرٹس کی جائیں ایفرٹس کی جائیں تیک ہے تاکہ یہ واقعات روڑ نہ مانا اچھے سر یہاں پہ میں ایک بات جس طرح سے ظاہر ہے اگر دوسری سائٹ جو اس چیز میں ملوث تھی جس نے یہ جرم کیا تو وہ اس کو بہترین سائیکلوجیکل ایشوز ہوں گے کوئی نہ کوئی تو اس کی بھی شاید پروش بچپن میں اتنی اچھی نہ ہو سکی ہو کہ وہ وہ بچہ وہ بن گیا وہ بڑا بن گیا تو یہاں بھی کتنا ضروری ہے کہ پیرنٹس اگر اس کی پروش کرتے پروپرلی اس کو دیکھتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اس کے ایکٹیوٹیز پر نظر رکھتے تو خدا نخواستہ وہ مجرم نہ بنتا وہ جرم سرزد ہی نہ ہوتا جہاں ہم اپنے بچے کی حفاظت کر رہے ہیں وہ بھی حفاظت نہیں ہوئی جس کی وجہ سے وہ بچہ وہ تو کہیں نگے ہیں پیرنٹس کا تو امپورٹنٹ رول ہو گیا یہ تو آپ نے انتہائی اہم نکتہ کیا ہے کہ جو جرم کرنے والا ہے اس کا ہسٹری جو ہے وہ کیسی رہی ہے تو اگر اس کی ہسٹری پر رسرچ کی جائے اور اس کو دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں آپ کو اس کے ساتھ بھی زیادتی کے نظر آتے ہوں گے یہ ریسنٹی جو انچیڈنٹ ہوا تھا کسور کے اندر وہ بار بار واقعات ہو رہے تھے تو اس کے اندر بھی یہی چیزیں سامنے آئیں تھیں تو اس لحاظ سے جو ہے نا وہ سیکلوجیکل ان کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کرنا بھی ضروری ہے کریمنل کی بھی سیکلوجیکل ٹریٹمنٹ کرنا ضروری ہے حاکہ وہ دوبارہ جرم جو ہے وہ ریپیٹ نہ کرے آخر اس نے کسی سٹیج پر آکے تو پھر دوبارہ اس معاشرے کا حصہ بننا ہے بالکل تو اگر وہ دوبارہ آکے اس طرح کر کے پھر ریپیٹ کرے گا تو پھر تو زیادہ خطرناک ثابت ہوگا Thank you so very much sir یہ نے ہمارے ساتھ ایس پی ایڈمن سیف سٹی زلفکار صاحب جنہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے والدین کا دوستانہ رویہ بچوں کے ساتھ کتنا ضروری ہے اس کے بعد اسادزہ کا فرنڈلی ہونا بچوں کے ساتھ کتنا ضروری ہے بچوں کی سائیکی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کیونکہ آپ جتنا ہی بچوں کو ریلیکس اور کمفرٹیبل محول دیں گے اتنا ہی اس کے اندر کانفیڈنس لیول بڑھے گا تو کوئی بھی وہ بات سنے گا کہیں بھی باہر سے بات سنے گا وہ آ کے اپنے پیرنٹ سے ڈسکس کرے گا اپنی والدہ سے اپنے والد سے ڈسکس کرے گا تو بچوں پہ اتنا روب مٹ ڈالیے ہاں روب ایک حد تک بچوں پہ ہونا چاہیے اچھے بورے کی تمیز ہونی چاہیے تاکہ وہ کسی غلط راہ پہ نہ پڑ جائیں لیکن اتنا بھی روب نہ ڈالیے کہ ان کی آواز نہ نکل سکے اور کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ اس طرح کا انسیڈنٹ ہو جائے اس طرح کی زیادتی ہو جائے جس کے بعد ساری زندگی اس سیکالوجیکلی اس بچے پہ بھی اثر رہے اور والدین بھی شرمندہ ہوں کہ ہم نے اپنے بچوں کو صحیح طرح سے اگاہی نہیں دیتی پشتاوہ جو ہے وہ بہتر ہے پہلے سے احتیاط آپ کر لیں اور بچوں کو سپیشلی زبیر گوڈ بیڈ ٹچ کے بارے میں بتائیں ان کو بتائیں کہ آپ کے اپنے کون ہیں اور کوئی اگر آپ کو بیڈ ٹچ کر رہے تو آپ کو فوری طور پر اپنی والدہ کو والد کو کونفیڈنس ہو بچے کو اتنا کہ وہ آپ کو بتا سکے اس حوالے سے گھر میں کیونکہ ماں کی درسکہ پہلی درسکہ ہوتی زیادہ ٹائم سپینڈ کرتی ہے ماں میں بچے کے ساتھ تو یہ ساری چیزیں آپ اس میں کوئی شرمندہ یا شائع ہونے کے ضرورت نہیں آپ کھل کے اپنے بچے کو ان ساری چیزوں کے بارے میں جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب اس کی عمر اس طرز پہ آ گئی ہے تو اس عمر کے مطابق اس سے وہ گفتگو لازمی کریں وقت سے پہلے چیزیں بتانا بھی خطرناک ثابت ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں سمجھیں اس کے بعد اپنے بچوں سے چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کریں اب ہمارا ٹائم ہوا جاتا ہے بریک کا بریک کے بعد ہم اپنے نیکس سیگمنٹ پہ جائیں گے تو stay with us